موسیقی شکیل خان کا تحریری استیفہ ابھی تک موصول نہیں ہوا وزیر علیہ کے پی کا الزامات پر ادیوال سامنے آ گیا کہاں بانی پیچائی دی جو کمیٹی بنائی کل صوب اس کی رپورٹ ملی کمیٹی نے شکیل خان کو عدے سے ہجانے کی سفارش کی ڈی نوٹیفائی کرنے کی سمبلی سائن کر کے گورنر کو بھیج دی ہے نظم و ضبط کے خلاف فرضی فیض امید کے بعد مزید تین ریٹائر افسران فوجی حراست میں گرفتار افسروں میں دو ریٹائر برگیڈیا اور ایک ریٹائر کرنا شامل ذرائع کے مطابق گرفتار افسروں میں برگیڈیا ریٹائر غفار اور برگیڈیا ریٹائر نائم شامل تینوں سابق فوجی افسر بانی پیچائی سے رابطے میں تھے یہ افسران سیاسی پیغام رسانی کا کام کرتے تھے زیر حراست افسروں کے خلاف ناقابل تردیش شواہد موجود ہیں الزامات فوجی افسروں کی ریٹائرمنٹ کے بعد کیے ہیں دونوں ریٹائر برگیڈیا کا تعلق چکوال سے ہے فیض امید کے منظور نظر تھے آئی ایس پی آر کے مطابق تینوں سابق افسروں کو فیض امید کے کوچ مارشل کے سسلے میں تحریل میں لیا گیا ان افسروں نے فوجی نظم الضبط کے خلاف کام کیے سابق افسروں اور ساتھیوں سے مزید تحقیقات جاری ہیں سیاسی مفادات رکھنے والے افراد کے ساتھ ملی بھگت کر کے ادم استحقام پیدا کرنے کی کوششیں کی جنرل فیض امید ہمارا اساسہ تھا جسے ضائع کر دیا کہ آپ بار بار جنرل باجوہ کو کہتا رہا جنرل فیض کو نہ ہٹائیں جنرل فیض کو ہٹانے پر میری جنرل باجوہ سے سخت الکرامی ہوئی تھی بانی بیٹھائی کی اجیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگوئے اسام لگایا جنرل باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے فیض کو ہٹایا میری حکومت گرائے جنرل فیض طالبان اور افغانستان حکومت کے ساتھ انگیش تھے اب جتنی دہشتگردی ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار باجوہ کو ٹھہراتا ہوں خواجہ عاصف نے کہا جنرل فیض ایکسٹینشن چاہتا تھا یہ میرے مواقف کی تائید ہے خواجہ عاصف نے یہ بھی کہا جنرل فیض کا نومائی واقعات براہ راست تعلق ہے میرا جنرل ریٹائٹ فیض امید سے کوئی لینا دینا نہیں فوج فیض امید سے تفتیش کر رہی ہے یہ انکاندرونی ماملہ ہے مجھے اس سے کیا نومائی فیض امید نے کرایا ہے تو تحقیقات ہونی چاہیے فیض امید کے اقدامات میں بانی پیچھائی کے خواہش شامل تھی تحریکی ادم اعتماد کے وقت بھی فیض امید بانی پیچھائی سے رابطے میں تھے پیفاقی وزیر اطلاع تاتارڈ کی نیوز کانفرنس کہا یہ وہ لوگ ہیں جنروں نے انتشاری ٹولے کے ساتھ ملک کو نقصان پہنچایا بانی پیچھائی ججیل میں بیچ کرے ان سب کو لیچ کر رہے تھے لگتا یہ ہے ابھی مزید گرفتاری عمل میں لائی جائیں گی ملک میں مونسون کا دموندار سپیل کراچی میں باندل برس پڑے نارت اور دیو کراچی کے مختف علاقوں میں بوندہ باندھی لارکانہ میں تیز آندھی کے ساتھ مستدھار بارش جنوبی پنجاب میں باندلوں کی بھرپور ایننگز بھکر میں تفانی بارش سے جلتھل ایک تیز ہواس سے درخت کر کے بجی کا نظام درہم برہم کمرے کی چھت گرنے سے ایک شک زخمی پشاور میں تیز آندھی کے ساتھ بارش سادر میں درخت گر گیا ملوچستان کے مختف حسام بارشیں کئی علاقوں میں سلابی صورتحال اسامبار جہلم اور شکرگر میں بارش نشبی علاق زریاب گلیاں بازار تلاب بن گئے پانی گھروں میں داخل بھمبر آزاد کشمیر میں مستدھار بارش ندینالوں میں تغیانی متعدد مقامات پر لینڈس رائیڈنگ تفانی بارشوں سے سلابی صورتحال گلگت میں رائے کوچ کے درمیان سلابی ریلا شارعہ کراکرم بلوک درجنوں کارنیاں پھس گئیں اسطور میں لینڈس رائننگ سیاہ پھس گئے وزیر آزم کا چیئرمن ان جی ایم اے کو فون سلابی صورتحال کی تفصیلات کچائے سلیا سیاہوں کو جلد ریسکیو کرنے کا حکم کہا ریسکیو ہونے تک سیاہوں کو امدادی سامان فراہم کیا جائے وزیر آزم کی سلاب میں بہ جانے والے پولوں کا متبادل راستہ فراہم کرنے کی بھی ہدایت مہنگے بجری کے بل عظام کے لیے ناقابل برداشت ہیں ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کی طرح اب عوام کو ڈیفالٹ سے بچانا بھی ہمارا بڑا امتحان ہے صدر مسلم لگ نون نواز شریف کا نونڈی کے مشاورتی اجلاس سے خطاب کہا پچھائی کی لائے تباہی مہنگائی اور مہنگے بل لائے یہ ہمارا امتحان ہے مشکل تنین حالات میں عوام کو ریلیف کیسے دینا ہے وزیر آزم شہباز شریف نے کہا مسائل کے حل کے لیے جامع مواشی ایجنڈا تیار کر لیا دو سو یونٹ تک بجی سارفین کو تیمخ کے لیے ریلیف دیا حماد ازر کا پیچھے پنجاب کی صدارت چھوڑنے کا اعلان جنرل سیکھر جی پیچھے آئی عمر ایوب نے حماد ازر کا استیفہ مسترد کر دیا حماد ازر کا پارٹی عوضے پر کام کرنے سے انکار کہا اعتماد کا شکریہ مگر استیفہ کا فیصلہ اٹل ہے بانی پیچھے کی سہولت کاری پر اڈیالا جیل کا پورا نیٹ ورک پکڑا گیا سابق سپریٹینڈنٹ نیٹ ورک سے چلا رکھے تھے اڈیالا جیل کے سابق ڈپٹی سپریٹینڈنٹ زفر اور اسسیسٹن نازم سے بھی پوچھ کش دونوں افسر سابق ڈپٹی سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل محمد اکرم کیا قریب رہائش پسیر تھے محمد اکرم سے حاصل معلومات پر دو اردلیوں تین وارڈرز اور ہیڈ وارڈرز سے بھی پوچھ کش کی جائے گی نیٹ ورک سپریٹینڈنٹ محمد اکرم ایک پیچھے رہنما اور سابق سبائی وزیر پنچاب کے قریب سمجھ جاتے ہیں بانی پیچھے کو موبائل فون کی سہولت کے حوالے سے بھی مصفت پیش رفت ذرائع کے مطابق تین گارپی ممالک کے نمبروں پر بنائے وارڈ سیپ کے لیے استعمال موبائل فون کے شواہد ملکا ہے حالیہ گرفتاریوں سے ثابت ہوتا ہے سازشوں کے پیچھے پی ٹی آئی شامل تھی سینئر سبائی وزیر شرجی لینا میمن کا کہنا ہے نو مائی کا ماسٹر مائنڈ بانی پی ٹی آئی اور اس کے سہولتکار تھے ایک سہولتکار پی ٹی آئی کو ریلیف کے لیے عدالتوں میں کردار ادا کر رہا تھا سہولتکار کا ایک بدنام زمانہ شخص تھا وہ سہولتکار جب خود آئینی عہدے پر موجود تھا تو آئین کی دھجیاں اڑائیں آہستہ آہستہ سہولتکاروں سے پردہ اٹھ رہا ہے دشمن ناصر کی جالی خمروں سے خبردار رہنا ہوگا یہ پروپ ویگنڈا ہواں اور مسلحہ فاج کے تعلق کو کمزور کرنے کے لیے پھیلایا جا رہا ہے قوم کی غیر متزلزل حمایت سے ان تمام کوشش کو ناکام بنایا جائے گا آرمی چیف جنرل آسی منیر کا یوم آزادی پر آرمی ویچنرلز کے احزاز میں استقبال یہ سے خطاب آئی ایس پی آئر کے مطابق ویچنرلز کا پاک پہنچ کی خیادت پر اعتماد کا اظہر اندرونی اور بیرونی سلامتی کے چیلنجز سے نمچرے میں تافن کی یقین دہاری آرمی چیف کا ریٹائر افسروں اور جوانوں کی خدمات کو خراج تحسین ویچنرلز پر پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کرنے پر زور آرمی چیف کا ارشد ندیم اور اہل خانہ کے احزاز میں تقریب کا اعلان جی ایچ کیو میں خصوصی تقریب آج ہوگی قومی ہیرو کی صلاحیتوں کا اعتراف اور حوصلہ افضائی کی جائے گی وزیر علیہ سن نے ارشد ندیم کو پانچ کروڑ کا چیک دے دیا کوچ کو بھی پچاس لاکھ روپے دینے کا اعلان مرادلشہ نے سندھی ثقافتی تحائف اجرک ٹوپی اور شیلڈ بھی دی ارشد ندیم کی وزیر علیہ سن سے ملاقات مرادلشہ نے کہا بلاول بھٹو کا پیغام ہے اگلے اولمپکس کے لیے ابھی سے تیاری کرنی ہے نیجی کمپنی کا ارشد ندیم کو گاڑی دینے کا اعلان شرجی لینا میمن بولے گاڑی کی ریجسٹریشن کے لیے جو نمبر چاہیے دیں گے سبائی وزیر ناصر شاہ کا ارشد ندیم کی والدہ کے لیے گاڑی کا اعلان مہر کراچی کا ارشد کے نام پر اکیڈمی قائم کرنے کا اعلان سعید گنے کی طرف سے سڑک منصوب کرنے کا اعلان گورنر ہاؤس میں گورنر کامران تسوری کے ساتھ نیوز کانفرنس میں ارشد ندیم نے کہا گورنر سن نے جتنی عزت دی وہ میڈل سے بھی بڑھ کر ہے آنے والے مقابلوں کی بھرپور تیاری کروں گا قومی ہیرو کا طلبہ کو سو لیپ ٹاپ دینے کا بھی اعلان پاکستان میں انٹرنیٹ کی بندش لاہور ہائی کوٹ میں چیلنج درخواست پر جسٹس شکیر احمد آج سمات کریں گے درخواست گسار کا کہنا ہے ملک میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر انٹرنیٹ سلو کر دیا گیا بندش سے آئی ٹی سے وابستہ کاروپار بری طرح متاثر ہو رہا ہے پاکستان میں کئی روز سے انٹرنیٹ کی رفتار سست ساریفین کو شدید پریشانی فری لانسرز کو بڑا نقصان تاجر برادری بھی بری طرح متاثر ووٹس ایپ اور دیگر آن لائن سروس میں ریکواورٹ فری لانسرز کا کہنا ہے پاکستان میں انٹرنیٹ کے سنگین مسائل ہیں ہمارا تو نقصان ہے ہی مگر اصل نقصان حکومت کا ہے انٹرنیٹ سروس پروائیڈرز کا کہنا ہے کہ نیٹ کی رفتار میں چالیس فیصد تک کمی آ گئی ہے ڈیجیٹل میشت بری طرح متاثر ہو رہی ہے فائر وال کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے صورتحال برکر آ رہی تو مزید مشکلات بڑھیں گی صدر لاہورٹ شیمبر آف کامورس کاشف انور کا کہنا ہے انٹرنیٹ کے مسئلے سے کاروباری مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں آن لائن کام میں مشکلات آئیں عالمی فری لانس کمپنی نے بھی خبردار کر دیا کہا انٹرنیٹ مسائل پاکستانی فری لانسرز کے کام میں تاخیر کا سبب بن سکتے ہیں فائر وال ہوتی کیا ہے کیسے کام کرتی ہے خصوصی ریپورٹ اسی بولیٹن کا حصہ سینٹ کی قائمہ کامیٹی کا انٹرنیٹ سرویسز متاثر ہونے کا سخت نوٹس دو ہفتے میں مستحر کرنے کی ہدایت ارکان کا شہدی تحفظات کا اظہار سینٹر افنان اللہ خان نے کہا وارس ایپ پر میڈیا جاؤنلوڈنگ اپلوڈنگ نہیں ہو رہی بہت سے ایک کامیٹس کے فارمز چھوڑ کر جا رہے ہیں سینٹر ہمائیو محمد بولے آپ نے لوگوں کا روزکار تباک کر دیا پہلے ہی سرمایہ کاری نہیں سیکرٹی وزارت آئی ٹی نے کہا یہ نیٹ ورکس پر مسئلہ ہے وائی فائی پر نہیں پی ٹی اے حکام نے دعویٰ کیا ہمارے پاس انٹرنیٹ سرویس سے متعلق کوئی شکایت ہی نہیں ملی کمیٹی کی دو ہفتوں میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مستحر کرنے کی ہدایت سیکرٹی آئی ٹی آئی شاہ خمیرہ نے کہا یہ موبائل آپریٹرز کی سرویس کا مستحر ہے وزیر مملکت آئی ٹی شیزہ فاطمہ کا انٹرنیٹ سوست ہونے کا نوٹس شکایات پر پی ٹی اے سے ڈیٹا مانگ لیا کہا فائر وال کی تنصیب سے انٹرنیٹ سوست ہونے کی شکایات آئیں ہیں وارس ایپ ڈاؤنلوڈ ہونے کی شکایات دور کر دی گئیں منکی پاکس عالمی وبا قرار عالمی دارہ سہت نے کونگو اور ایم پاکس کے پھیلنے کو امرجنسی صورتحال قرار دے دیا سویجن میں ایم پاکس کا پہلا کیس سامنے آ گیا یہ افریقہ سے بہر ایم پاکس کا پہلا کنفرم کیس ہے ترجمان وزارت سہت کے مطابق پاکستان میں خلیجی ملک سے ایم پاکس کا ایک مشتبہ کیس رپورٹ ہوا تصدیق کے لیے قومی دارہ سہت بجوا دیا گیا ملک بھر کے تمام ایرپورٹس کو الوج رہنے کی ہدایت کراچی میں کونگو وائرس کے کیسز میں اضافہ محکمہ سہت کے مطابق کراچی میں روان سال کونگو کے چودہ کیسز رپورٹ ہو چکے تین امبات کی بھی تصدیق ایک مہ میں کونگو کے پانچ کیس رپورٹ ہوئے کراچی میں روان برز کی سب سے بڑی ڈکیتی ڈاکو دو کروڑ روپے لوٹ کر فرار مزاحمت پر سیکیورٹی گار زفمی واقعہ سٹاک ایکچینج کے قریب بیش آیا اور سروں کے شہنشاہ عظیم خوال اور موسیقہ نصف فتری خان کو دنیا سے رخصت ہوئے ستائیس پر اسپید گئے مغربی سازوں سے قوالی کی نئی جہد بکشی ان کی بنائی دھنے اور آواز آج بھی کانوں میں رس کھولتی ہیں موسیقی